بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر یسے ہوں گے آج میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آج میں بنانے لگی ہوں چپلی کواب بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ایک ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں چپلی کواب کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چپلی کواب بنانے کے لیے میں نے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ بارک کیمہ لے لیا ہے اور دیکھیں کیمے میں بلکل پانی نہیں ہے اور اس کا وزن ایک کلو سے زیادہ ہے مطلب ایک کلو اور ایک پاؤں کیمہ ہے جب بھی آپ کواب بنائیں تو چھنی میں کیمے کو رکھ دیں تاکہ اس میں جو بھی پانی ہو نکل جائے اور یہاں پر میں کیمے میں تین میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر ایٹ کروں گی تین ٹیبل اسپون لستن درگ پیسٹ ایٹ کروں گی اور تین میڈیم سائز کے ٹاماتر کو بارک چاپ کر کر میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی اور یہاں پر تین ٹیبل اسپون دھنیا پتی اور تین ٹیبل اسپون پودینا لیا ہے ان دونوں چیزوں کو بارک چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر چار سے پانچ ہری میرچے لی ہیں اور اسے بھی بارک چاپ کر لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو میں کیمے میں ایڈ کر دوں گی اب یہاں پر کچھ ڈرائی مسالے جائیں گے جس میں دیل ٹیبلی سپون پاورڈر زیرا ہے اور کٹی میچ 1 ٹیبلی سپون 1 فورٹ ٹیبلی سپون یہاں پر ایڈ کیا ہے سپائسی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون گرم مسالہ اور دیل ٹیبلی سپون سابط دھنیا کو دردرہ کٹ کر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبلی سپون انار دانا اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیا ہے اب میں ان تمام مسالوں کو کمیہ میں ایڈ کر دوں گی اور لاس میں میں یہاں پر 5 ٹیبلی سپون اوائل ایڈ کروں گی اوائل میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کمیہ میں کوئی بھی فیٹ کوئی بھی چربی نہیں ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیسیکلی اسے گوندنا ہے اس کمیہ کا ٹیکچر ایسا ہونا چاہیے جیسے گوندے ہوئے آٹے کا ٹیکچر ہوتا ہے پہلے کمیہ کو اچھے سے گوند لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سیمپل ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی یہ ریسپی تو میری اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں آپ اسے دال چاویل کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادھی روٹی چپاتی اور پڑاٹے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اسے رائتا اور چٹنی کے ساتھ مہمانوں کو سرف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے چلے ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں کباب فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم اور لو کے درمیان میں رکھا ہے اور یہاں پر چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل آٹ کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے یہاں پر ہم کباب کو شیپ دے رہے ہیں چھوٹی بڑی سائز جو آپ کی مرضی ہو جتنے بڑے بنانے ہو آپ بنا سکتے ہیں کیمے کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے باول بنا لیں پھر ہتیلیوں کے مدد سے پریس کر کے اسے چپلی کباب بنا لیں کباب بنانے کے بعد میں اسے فرائی کر لوں گی اس طرح میں تمام کباب کو بنا کر فرائی کر لوں گی فلیم کو میں نے میڈیم اور لو کے درمیان میں رکھا ہے میں نے اسے صرف فرائی کرنا ہے اور اسے ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی ہونے دوں گی اس کے بعد اس کے سائٹ کو چینج کروں گی اور وقفے وقفے سے اسے چیک کرنا ہے کہ یہ جل نہ جائے جب کباب ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے اچھے سے تو اس کے سائٹ چینج کریں اور یہ اچھے سے فرائی نہ ہو اور آپ کے سائٹ کو چینج کر رہے ہو تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیں اس کے بعد اس کے سائٹس چینج کر کر دوسرے سائٹ سے فرائی کر لیں چپلی کواب بنا کر آپ ایک ہفتے کے لیے فریز میں سیف بھی کر سکتی ہیں تو جب دل چاہے آپ نکالیں اور اسے بس فرائی کریں یہاں پر ایک سائٹس سے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کے سائٹس کو چینج کر کر دوسرے سائٹس سے فرائی کر لوں گی بہتی ٹیسٹی بننے والی ریسپی تو آپ ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس کر کے مجھے اپنے رائی کا اظہار ضرور کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اور باقی کے بچے ہوئے کواب کو فرائی کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی ڈیلیشز بہتی ٹیسٹی چپلی کباب تیار ہے اب آپ اسے کسی بھی چٹنی رائیتہ سوس کے ساتھ مہمان کو سرف کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اس طرح آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے گی اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ ملتی ہے